اسلام علیکم جور واشنگ کھل کر بول دس ایز اینی خان ناظرین پرگرام کے آغاز میں کچھ بات کریں گے آج عدالتیوں میں کیا ہوتا رہا ایک طرف تو ایکس کی بندش پر وزارت داخلہ کی جانت سے رپورٹ جمع کرائے گی اسلامباد ہائی کرد میں دوسری طرف نون لیگ نے جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو زبانت دی تھی ان ججز کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے نون لیگ کے کچھ سینئر راہنما بھی ابھی بات کریں گے اپنے پینلس سے کہ کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی اور نون لی ایک پیچ پر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس کے ساتھ پنجاب حکومت نے جو ہے پنواز شریف اب وفاق سے تو ناراض ہیں پنجاب حکومت تک محدود ہو گیا تو جو باتیں کی جاری تھیں کیا سارائیاں تھی کہ نون میں سے شین نکر رہی ہے تو ان باتوں میں کتنی سچائی ہے ان پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد جمیل جبکہ سکائپ پہ ہمیں جوان کر رہے ہیں رائے ساکیب خرل سید فیصل شکیل شکیل عمر درازگوندل اور ساکیب بشیر تمام ایمانوں کو بہت شکریہ خالد جمیل صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آوں گی پھر ٹویٹر کی بندش ایکس کی بندش کی بات ہوئی ایک ماہ قبل جو وزیر داخلہ کہتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکس بند بھی کیا گیا یا نہیں ایک سوشل میڈیا ایب کی وجہ سے اس کو خطرات لاکھ ہو گیا اور ہمیں جو ہے کہ وہ ایب بند کرنا پڑی اور ایک ایسی ایب جو دنیا بھر میں تقریباً کوئی ساڑھے چار سو سے پانچ سو ملین یعنی کہ کوئی پنچالی سے پچاس کروڑ افراج ہے اس کو یوز کر رہے ہوں اس ایب کو جس کے جو اونر ہیں سی ای او ہیں وہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کے اندر وہ اسی نیکس ویک آ رہے ہیں اور وہ کوئی دو سے تین ارب ڈالر کی انویسمنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان ایسا ملک جہاں پہ کوئی پچیس کروڑ کی آبادی اور جس میں جو ٹو تھرڈ جو ہے وہ نوجوان پڑے لکھے نوجوان جو سوشل میڈیا کو یو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی سے پاکستان نہ صرف فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ ایکسپورڈ کر سکتا ہے سروسز کے سیکٹر کے اندر بڑا گروہ کر سکتا ہے اور ہم اس پہ پابندی لگا رہے ہیں ایک قومی سلامتی اور دوسرا جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف جسس پاکستان کے خلاف جو ہے اس کیو پر جس قسم کا نیریٹیو یا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے اب پیکا ایکٹ کے سیکشن ٹوئنٹی ہے جس کی وجہ سے یہ جواز پیدا کیا گیا اب وہ جو پیکا ایکٹ کا ٹوئنٹی سیکشن وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی نیچرل پرسن کے خلاف اگر آپ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں یا اس قسم کی کچھ چیز کرتے ہیں تو پھر وہ شخص شکایت کرے گا تو ایف آئی اے کاروائی کرے گا اب اگر وہ مائنر ہے تو پھر اس کا گارڈین جو ہے وہ شکایت کرے گا تو اس سارے معاملے کے اندر اب ریسنٹلی سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی جب جنرل کو اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو نوٹسز کیے گئے تھے ایف آئی اے کی جانب سے تو چیف جسزہ پاکستان نے بھی کھا سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کھا ہائی کورٹ کے ججز نے بھی کھا کہ ایف آئی اے کو یا حکومت کو تو کسی ریجسٹرار یا جج نے شکایت نہیں کی تو پھر یہ نوٹسز کیوں جاری کیے جا رہے ہیں تو ایسی اگر شکایت نہیں تو پھر ایف آئی اے حکومت از خود کیسے کر سکتی ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ابھی جو الیکش ہوئے اس الیکشن کے بعد جو سابق کیر ٹیکر ہمارے انفرمیشن منسٹر تھے انہوں نے اس خطشے کا احظار کیا کہ جو الیکشن کے اندر رگنگ سے متعلق جو ویڈیوز یا پکچرز آ رہی تھی انہوں نے اس کو ڈاکٹرز پکچرز کا لفظ استعمال کیا کہ شاید اس کی وجہ سے جو ہے بند کیا گیا تو یہ اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی اہم ذمہ دار منسٹری کو نیشنل سیکیورٹی سے یا ایسے معاملات سے جولنا جس کا سر پہو نہ ہو اور دنیا مزاک اڑائ ہمارا کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی اتنی کمزور ہو چکی ہے ریادہ دین اس کو کہ ہمیں کوئی اور لوجک کیا کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن و امان کا بگار نقص امن کا مسئلہ یا انتشار یا منفیو پروپیگنڈا یا میس یوز آف دس ایپ آپ کر سکتے تھے لیکن جو جو جواز پیدا کیے میرے خیال ہے وہ بے سروپا ہے اس کی وجوہات نہیں دکھائی دیتی اچھا ساکیب خل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو ٹوٹر کی بندش کا جواز دیا گیا ہے جیسٹیفائی کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پابندیاں ہی مسائل کا حل ہیں یعنی اس میں دیکھنے والی دو چیزیں ہیں سب سے پہلے توانا لائٹر نوٹ کے اگر حکومت کو کچھ حداف حاصل کرنے ہے تو سب سے پہلے وہ ٹک ٹاک بند کریں پنجاب کی گورنمنٹ جو ہماری اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹک ٹاک کے لیے گورنمنٹ بنائی گئی ہے اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے لیے سیکنڈی وہی جو ایک تھا ایک پروپوزل تھا وہی چلتا ہوا کے پی کے بھی چلا گیا ہے اور کے پی کے بھی وہی چین رییکشن ہے کہ وہاں پر بھی ایک خاتون ہیں اور مشیر ہیں وزیراعلا کے پی کے کی وہ بھی ٹک ٹاک ویڈیوز کے چکر میں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں آج سارا دن وہ ٹرینڈ کرتی رہی ہے اور ان کے اوپر بہت بات ہوتی رہی ہے اور سیریوس نوٹ what we need to understand is کہ ٹویٹر کی اوپر بحث کون کرتا ہے ٹویٹر کی اوپر سوال کون اٹھاتا ہے ٹویٹر کی اوپر سوال اٹھاتا ہے وہ نوجوان جو پڑھا لکھا ہے جو لوجیکل بات کرتا ہے اور جس کے سوالوں کے جواب نہ حکومت کے پاس ہیں نہ فیصلہ سازوں کے پاس ہیں کیونکہ جو پولیسی سے اقتلاف کرتا ہے وہ آپ سے سوال بھی پوچھے گا اور جواب بھی ایکسپیک کرے گا آپ اس کو جواب نہیں دے سکتے لہٰذا آپ ٹویٹر کو بین کر دیتے ہیں پورے ملک کے اندر تو کیا what the means کہ آپ اس نوجوانوں کو بین کرنے کے لیے جن کی knowledge کو جن کی skills کو export کر کے انڈیا اور مور ڈالر کمار ہے ایک ایک سٹیٹ آج میں سٹیٹس کچھ دیکھ رہا تھا ایک ایک سٹیٹ ہنڈڈ ہنڈڈڈ بلیئن ڈالر سے زیادہ ان نوجوانوں کے بھی آپ کے ان نوجوانوں کے سر پر کماری ہے اور ہم انہی ٹویٹر ایپس کو ہم انہی دیجٹل میڈیا ایپس کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں سے ہم اربو کربو ڈالر کا ریونیو پاکستان میں لاسکتے ہیں سیکنڈلی اس کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان کے اندر پڑی لکھی ڈیبیٹ کو بین کیا جا رہا ہے یہاں پر وہ ذہن جو growth چاہتے ہیں جو سوال کرتے ہیں جو جواب مانگتے ہیں آپ ان کے اوپر ایک بین لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی جان پاکستان کے اندر نہ کوئی ازادگی اظہارے رائے ہیں نہ یہاں پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہم سے سوال پوچھیں گے تو ہم پہلے social media app بند کریں گے اور اس کے بعد اس کو national security کا ایک problem بنا کر ایک report پیش کر دیں گے بھائی جان ہمارے issues ڈیفرنٹ ہیں تو that needs to be taken care of کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور نہ اس کو اس طرح بیان کیا جانا چاہیے تھا ساکی بشیر صاحب report سامنے ہے report میں کہا گیا کہ درخواست کزار کے کوئی حقوق ایکس کی بندے سے سلب نہیں ہوتے آپ کیا کہنا چاہیں گے social media بندے سے ازادی اظہارے رائے متاثر نہیں ہوتی میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی بچگانہ قسم کی report دی گئی ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی بنیاد پر یا کوئی اگر کسی نے سخت کوئی زبان استعمال کی ہے کوئی بڑی تنقید کر دی ہے اس پر جو ہے وہ آپ اس طرح اگر کوئی اس قسم کا مواد ہوتا بھی ہے تو اوورال اگر بات کی جائے تو پاکستان میں جتنے بھی users ہیں ایکس کے ان میں سے آپ 2, 3, 5% آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی مواد ایسا objectionable مواد کہ جو مطلب اس کی state کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں آنا چاہیے تو باقی 90-95% جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے اس کو چلایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں بہت زبردست ڈیبیٹ ہوتی ہے بڑے ایکسپرٹس لوگ جو ہے وہ ایکس جو ہے وہ اس پر موجود ہیں اور وہ اپنی 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 اپنینز دے رہے ہوتے ہیں اور حال شعبہ زندگی سے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں تو اس قسم کی ریپورٹ میری تو سمجھ سے بھی بالاتار ہے کہ یہ ریپورٹ لے کے آگے ہیں کہ یہ بھی ہوا فلان بھی ہوا اب جو چیپ جسس پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مواد ٹھیک ہے مواد جو بھی آیا وہ تنقیدی مواد تھا سخت تنقید کی گئی تھی اس میں ٹھیک ہے مطلب لوگوں کو چلنے دیں بولنے دیں میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو اتنا مطلب لے جانا کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بان جاتا ہے ہاں ایک چیز جو ہے وہ ان کی میرا خیال میں کہیں نہ کہیں کنسیڈر کی جا سکتی ہے لیکن اس پہ ایکس بندش پھر بھی نہیں بنتی کہ جو ٹوٹر ہے یہ ایکس ایکس ہے جو ان کو ایکس ایس نہیں دے رہا وہاں پہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بھیجی ہیں فی اے کو وہ کوئی لفٹ نہیں کروا رہے کہ انہوں نے کوئی بھیجے کہ کسی اکاؤنٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی ریپورٹ کیا ہے تو وہ نہیں کر رہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹر ہو گیا ایکس ہو گیا یوٹیوب ہو گیا اس قسم کے جتنے پلیٹ فارم فیس بک ہو گیا یہ پاکستان میں آفس نہیں کھول رہے اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان میں کم سے کم محول ایسا ہمیں بنانا چاہیے ہمارے جو ادارے ہیں جب پارلیمنٹ ہے یا ایسی کوئی محول مطلب قانون سازی کے لحاظ سے یا ایسا محول کریئٹ کیا جائے کہ یہاں پہ وہ اپنے اپنے دفاتر کھولے دا کہ کوئی بھی اس قسم کی سیچویشن بنے تو اس سیچویشن کو ہینڈل کیا جا سکے جس طرح انڈیا میں ان کے دفاتر موجود ہیں ایک بات کرو اسی ای کورٹ میں بھی آج ایسی کیس کی سما تھی تو وہاں پہ تو سیند آئی کورٹ میں جو چیف جیسٹس نے سیند آئی کورٹ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعدیوں نظر میں تو آپ کی رپورٹ آپ نے جو کچھ بتایا ہے یہ تو ایکس بندش کے حوالے سے کوئی مواد جو ہے وہ آپ نہیں دے سکے تو یہ مطلب چار آئی کورٹ میں یہ معاملات چاہ رہے ہیں سترہ فروری سے ایکس بند پڑا ہے تو کوئی مچور لیول پہ چیزیں جاگے نہیں بڑھ رہی یہ بڑا مطلب افسوس لاک میں یہ سمجھتا ہوں اور اس قسم کے جو پلیٹ فارم ہے اب اتنی ہے صحیح فیصل شکیل صاحب جی فیصل شکیل صاحب ایکس اب بھی بند ہے وزیر داخلہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ وی پین خیر قانونی ہے اسی خیر قانونی وی پین کا استعمال کرتے ہوئے وہ ٹویچ بھی کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جس کو وہ خود کر رہے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری اور وقار مجروع ہو رہے ہیں اسی پلیٹ فارم کا استعمال کر کے وہ آگاہ کر رہے ہیں جی دیکھئے سولی طور پر میں سخت خلاف ہوں ٹویٹر یا ایکس کی بندش کے حوالے سے لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی پیچیدیاں جو ہیں اس کو مد نظر آپ کو ضرور رکھنا ہوگا دیکھئے یہ بہت طاقتور سیاسی ٹول بن چکا ہے اس کے اوپر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے ایجنڈاز پروپوگینڈاز اس سے پروجیکٹ کرتی ہیں اس کے اوپر گالم گلوچ ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جو آپ عام زندگی کے اندر اپنے گھر کے اندر نہیں بول سکتے ہیں جو اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ ہیں ان کا استعمال بے دریکھ کیا جاتا ہے اچھا اب یہ ایک ایسی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ میں اس کی بندش کے بلکل خلاف ہوں لیکن حکومت کی یا جنہوں میں لوگوں نے یہ بند کیا ہے ان کا پروپلم یہ ہے کہ ان رسٹرکٹڈ سپیچ کا جو فلو ہے اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بہت اچھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹوٹر ان کو ایکسس نہیں دے رہا جس سے وہ انڈیویجولی ایسے لوگوں کو بلوک کر سکیں جو کہ ٹوٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر بہت زیادہ گرے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں جس کے اندر ریشنیل موجود نہیں ہوتا اچھا اب یہ درد سر بنا ہوا ہے آپ کے آئین کے اندر آرٹیکل کے اندر آئین کے آرٹیکل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کون لوگ پروٹیکٹڈ ہوں گے اس میں عدلیہ ہوگی بے شک میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں لیکن قارون کے اندر ایک جواز موجود ہے لیکن اس کے باوجود روکنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے اور یہ سیاسی ٹول جو ہے اس سے کوئی بھی نہ سیاستان نہ کوئی جرنیل نہ کوئی جرنلسٹ کوئی بھی محفوظ نہیں رہا آپ اپنے جرنلسٹ اینکرز سے بات کر کے دیکھئے ذرا کس قسم کی گالم گلوچ کی جاتی ہے کیا یہاں پہ کسی ایک شخص کو مختلف رائے رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے اور اگر اس کو وہ حق حاصل ہے تو کیا اس کا مطلب ہے گالم گلوچ سے کام لیا جائے راستہ ضرور نکالے بندش بالکل کوئی جواب نہیں ہے اینی یہاں پہ میں ویارٹ کرنا چلاؤں گا اگر آپ اجازت دیں تو جی جی فیصل بیر جس طرح فرمایا کہ یہ ایک ریاستی ٹول بن گیا ہو ہے مجھے کچھ ٹویٹس یاد آ رہی ہیں الیکشن سے پہلے کہ جو آج پارٹی برسر ایک صدار ہے اسی پارٹی کے دینما جو تھے وہ فیک نیوز پھیلاتے رہے اسی ٹویٹر کے ذریعے اسی ٹویٹر کے اوپر کیا تمام ریاست کے ڈپارٹمنٹ خود اپنی ترجمانی کے لیے اپنے نیریٹیو کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹویٹر ہینڈلز یوز نہیں کرتے کاؤنٹر کیجئے دلیل سے کاؤنٹر کیجئے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بس جی کوئی بچہ گالی دے رہتا تھا کہیں پر بیٹھ کر کوئی لیوز لینگویج یوز کر گیا یا کوئی لیوز ٹوک کر گیا تو آپ نے پورے ملک کے اندر یہ کتنی بڑی اپنیکیشن ہی بیان کر دی اس کے اوپر کلیریٹی لے کے آئیے پوری دنیا کے اندر کیا ٹرمپ کا جب ٹویٹر ہینڈلز سپینٹ ہوا تو اس کے باد امریکہ میں وہ بحث بند ہو گئی تھی سب سے سیول یا سب سے پراغرس ڈیشن اس ٹائم کی اوپر امریکہ ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی اور یہ کوئی والیڈیشن نہیں ہے ایک طرف تا فیصل بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سپورٹ نہیں کرتا اس کو بندیش کو بٹ ڈیز آر ڈیزن یا آپ یو سپورٹ اور یو ڈونٹ سپورٹ میڈل میں نہیں ہوتا کہ یہ ریزن ہیں لہذا آئی ڈونٹ سپورٹ لیکن ویسے میں سپورٹ نہیں کرتا ٹویٹر کی بندیش کو ایڈر یو ڈوڈ سمپل از دار ساکیپ صاحب کو میری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حکومت نے بین کیا ہے بین کو میں بلکل سپورٹ نہیں کرتا لیکن ان کی وجوہات موجود ہیں ان کے پاس کہ وہ کیوں کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں جو حکمران تب کا ہے وہ تنگ آتا ہے اس سے میں یہ دیفنڈ نہیں کر رہا میں ان کو آپ کو پریکٹیکل پرابلمز بتا رہا ہوں ان کی کیا ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے اس کو بند کیا ہوا اور یہ جو آپ آجہ اس میں یہ سوری اس میں دیکھنا یہ بڑا اہم ایک نکتہ یہ ہے کہ ہمارے ابھی پچھلے دور اور اس سے پچھلے دور میں بھی دیکھیں آپ اسی قسم کی لینگویج استعمال ہو رہی تھی اگر آپ سٹیٹسٹک دیکھیں اس وقت پاکستان میں کہ اس کیو پر اجارہ داری کس کی ہے اصل ایشو جو ہے وہ دوسرا جو آپ نے پولیٹیکل بات کی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں پاکستان میں بڑے پانچ سات جو فالوینگ رکھنے والے ہیں اس میں سب سے زیادہ اجارہ داری جو ہے کہ وہ عمران خان کی ہے جو ٹوینٹی پوائنٹ سکس ملین اس کے فالورز ہیں فالورڈ بائی مریم نواز ایٹ پوائنٹ سکس ہے غالبا ایٹ پوائنٹ ون ہے شباز شریف صاحب سکس پوائنٹ سیون اور آئی ایس پی آر سکس پوائنٹ ون تو ان تینوں کے ملاقے عمران خان کے برابر ہوتے ہیں وہ جو ایک نیرٹیو بیلڈنگ پاکستان کے اندر کسی اور کے ہاتھ میں تھی جب ہم نے فاطمہ جناہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جب ہم نے بے نظیر کے خلاف پروپیگنڈا کیا جب ہم نے زرفکار علی بھٹو کے خلاف جب ہم نے نواز شریف کے خلاف جب ہم نے باقی سیاسی مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کیا تو وہ نیرٹیو کسی اور کے ہاتھ میں تھا اب اس کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے اینڈ پہ آ گیا تو پہلے اینڈ والے کو اب مسئلہ ہو رہا ہے جس میں پبندیاں لگا رہے ہیں میرے اصل چیز یہ ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح اوبر میں آپ کی طرف فارم گی آپ نے آپ نے فیصل شکیل صاحب کی بات سنیوں انہوں نے کھا یہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کو منفقت جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے ان کو یہ چاہیے تھا کہ سترہ فروری ان کو اگر یہ اتنا ہٹ کر رہا تھا سترہ فروری سے لے کر آج تک ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہ آتی وزریعظم ٹویٹ نہ کرتا صدر نہ کرتا ایف آئی اے پولیس نہ کرتی وزریعظم پنجاب نہ کرتا مطلب کوئی بھی نہ کرتا تو یہ عجیب بات ہے آپ جو ہے وہ پبلک کو سیکس ختم کر رہے ہیں اور خود وی بی این لگا کے اور پتہ نہیں کس کس طرح سے آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ عجیب مطلب مزاق بنایا ہوئے ہیں مطلب دونوں طرف کر رہے ہیں آپ کو مسئلہ ہے تو اس کو بند کر دیں بند کی ہے تو پھر صحیح حکومتی اداروں کے طرح سے بھی تورس پر سامنے نہیں آتی اپنا بیانیاں بھی نیریٹیو بھی بات بھی اپنا جو پریس ایلیز بھی ہے وہ بھی اسی پلیٹ فارم سے کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہے ہی اتنا زبردست یہ جو بات فیصل شکیل صاحب نے کی میں بالکل ایکری نہیں کرتا یہ جو کہتے ہیں نا کہ گالم گلوج یہ ہوتے ہی رہتی ہیں چیزیں یہ میرا خیال ہے آپ جس دور میں آپ ڈیجیٹل دور میں ہیں نا اگر آپ اس کو کاؤنٹنگ شروع کر دیں نا ان چیزوں کی تو اب میں بھی ٹویٹر استعمال کرتا ہوں پچھلے پانچ سال لوگ گالیاں میں نکالتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کرتے رہے اور وہ ٹھیک خود بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات خود آ جاتے ہیں ہفتے دو ہفتے بعد مادرت جاتے ہیں تو بطلب چیزیں ہیں میرا خیال میں خود ٹھیک ہو جاتی ہیں دیجیٹل دور میں ہم اس دور میں ہم نے جینا سیکھنا ہے ہم جو ہے دو ہزار میں نہیں ہیں ہم نائنٹی نائنٹی میں بھی نہیں ہیں دو ہزار دست میں بھی نہیں ہیں دو ہزار چوٹیس کا ابھی اسی جی اسی ٹوپک کو لے کے عمر آپ کی طرف ہوں گے آپ نے سید فیصل شکیل صاحب کی بات سنی انہوں نے کہا کہ جب گالم گلوچ ہوتی ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے تو سیاستدان تنگ پڑتے ہیں لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایکس کی بندش خفیہ اداروں کے کہنے پر ہوئی اس پوائنٹ پر کیا کہیں گے آپ خالجی مرسا عمر کے آئی تنگ سیگنل ڈاؤن ہے آپ اس آنسر کر سکتے ہیں اس کا کہ خفیہ اداروں کے کہنے پر ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح معاملات میں دخل اندازی ہو سکتی ہے اداروں کی جانب سے دیکھیں میں نے تو پہلے یہ کھانا کہ بیسیکلی جو ہے نیریٹیو بلڈنگ کی اوپر اجادہ داری کی لڑائی ہے وہ جس کی اجادہ داری تھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا معاملہ اب معاملہ چلا گیا سیاسی جماعت کے پاس وہ ان کو حضم نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ پر بندیہ لگ رہی ہے ورنہ ابھی چند ماہ پہلے دیکھیں آپ چیف جسس عمر اطاب بندیال کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا اسی ڈیجیٹل میڈیا کی اوپر کہا گیا بلکہ مین سٹی میڈیا کی اوپر کہا گیا بلکہ حکومت نے شارع دستور پہ کھڑے ہو کے صبح سے شام تک جو نام لے لے کے ججز کی تعریف و توصیب فرمائی میں تو وہ دورا نہیں سکتا مجھے اب دوبارہ جیل میں جانا پڑ جائے گا وہ دوبارہ دورایا تو وہ اس وقت چیف جسس نے نہیں کہا اس سے پہلے آپ پیشے چلے جائیں جسس ساکب نصار کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا جسس خوصہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا جسس افتخار چودری کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا میرا خیال ہے حکومتوں کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے اگر آپ کا نیرٹیو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی بات نہیں آپ دوبارہ کوشش کیجئے آپ دوبارہ اپنے اصلاح کیجئے دیکھیں مجھ پہ تنقید ہوگی یا میری بات نہیں سنی جا رہی ہوگی تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اپنے کنڈکٹ کے اندر خرابی پیدا ہوگی ہے کہ لوگ میری بات پہ اتبار نہیں کر رہے مجھے اپنا کنڈکٹ ہی کرنا ہے ریدر دین کہ میں کہوں باقی سب کو بند کر دو ہاتھ باند دو مو باند دو حوارات کے پیچھے بند کر دو ان کو بولنے نہ دو اس سے نفرت جنم لیتی ہے آپ جتنا کسی کو ساکر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ دو دن پانچ دن دس دن گالم گلوچ کرتے ہیں آپ ان کو ریسپانڈ نہ کریں وہ خود بخود آہستہ آہستہ بھول جائیں گے مازد بھی کر لیتے ہیں لیکن اکثر اس کو بند کرنا یہ حل نہیں ہے جہاں تک جینون کنسرن ہے آپ اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشن کچھ نہ کچھ آپ تمام سٹیکھولڈرز کو بٹھا کر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں جہاں آپ ایک طرف تربیت بھی کریں نیشنل ایکشن پلین کے اندر کیا تھا آپ نے سیونٹی پرسنٹ دعمل ہی نہیں کیا اس کی اوپر اگر حمل کرتے تو یہ زبان و بیان بھی ٹھیک ہوتی ہے ہم بارا ٹاپک جو ہے وہ گالم گلوچ اپنے ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں دیکھئے ہم بہت زیادہ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں چیزوں کو میں جو آرگومنٹ کیا میرے دوست اس کے اوپر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کی بندش کو میں اس کی بندش کو جسٹیفائی نہیں کر رہا میں حکمرانوں کے لیے جو دردے سر بنا ہوا ہے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں میں جو اخلاق سے گلوچ کی باتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ بے شک اپنا پوائنٹ آف ویو دے جیے گالم گلوچ کی جسٹیفیکیشن کس کے پاس ہے یہاں پہ آپ نہیں کر سکتے in the name of freedom of speech اچھا اب میرا ہرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بندش کی ہے تو آپ نے بہت اچھی کی ہے میں نے آپ کو ان اداروں کی دردے سر کے بارے میں بتایا ہے میں نے آپ کو حکومت کی دردے سر کے بارے میں بتایا ہے سیاستدانوں کے میں نے آپ کو علمیے کے بارے میں بتایا ہے جس کی وجہ سے بندش ہوئی ہوئی ہے اچھا اب میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں I'm not جسٹیفائیں گے I'm just telling you کہ اس کے اوپر ہوتا کیا ہے اور ان کی دردے سر کیا ہے freedom of speech کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ محضب طریقے سے بھی اپنی بات کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے میں تو کسی گالم گلوچ کے اہل نہیں ہو سکتا کہ میں سنتا رہا ہوں دس بارہ دن جو ہے وہ گالیاں دیتا رہے مجھے اور میں چھپ کر کے بیٹھا رہا ہوں کہ یہ چلا جائے گا خود سے میری تو حمد نہیں پڑتی ہے یہ نہیں ہونی چاہتی ہے کیا وقت آگیا ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں کے حکمران ٹویٹر کے اوپر گالیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ اسی اپلیکیشن کے اوپر ایک بٹن دیا ہوئے میوٹ کا آپ بلوگ بھی نہ کریں آپ میوٹ کر دیں ہم صحافیوں کو شاید ڈیلی گالیاں سیاستدانوں سے بھی زیادہ پڑتی ہیں ہمیں ملٹیپل ٹویٹس کرنی پڑتی ہیں سیاستدانوں نے تو بڑا ایونٹ ہو گیا اس کے اوپر آ کے ٹویٹ کرنا ہے ہم نے ملٹیپل ٹویٹس ڈیلی کرنی ہوتی ہیں ہزاروں لوگ ہیں جو میوٹ کیے ہوئے یا بلوگ نے بیچ میں آگے بہت زیادہ کو لیمٹیشنز کراس کرتا ہے آپ چھپ کر کے اس کو میوٹ کر دیں اپنا کام جاری رکھیں لیکن رائے ساکر فیصل شاکیل کی وجہ سے ٹوپک تھوڑا چینج ہو گیا ہم گالم گلوچ اور پروپیگنڈا کی طرف چلے گئے حالانکہ ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی ایشوز کی بنا پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کو بند کر لیا میں اسی طرف آراد ہوں یہاں سے مجھے یہ ایمپریشن مل رہا ہے کہ چلیں کوئی بھی ادارہ ہو وہ ریکمینڈ کر سکتا ہے وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے ہمیں یہ یہ پرابلمز آ رہے ہیں تو آپ پیز اس میٹر کو دیکھ لیجئے تو کیا حکومت کو کوئی بھی ریکمینڈیشن یا ریکویسٹ وہاں سے آئے گی تو حکومت نے منوان اس کے اوپر عمل کرنا ہے کیا حکومت نے پاکستان کے اندر باقی سٹیک ہولڈرز کو نہیں دیکھنا کیا یہاں پر ایک عام پاکستانی اس کے کوئی رائٹس نہیں ہے کہ صرف ایک ریکویسٹ آپ کو پٹ اپ کی گئی اور آپ نے کہہ دیا ہمیں ریکویسٹ آگئی ہمیں بند کر رہے ہیں اس کے اوپر آ کر اور اگر آپ بند کر رہے ہیں اسے ایک ریکویسٹ کے اوپر تو میں نے تو دیکھا ہے کہ وزیراعظم پاکستان بھی استعمال کر رہے ہیں پولیس بھی استعمال کر رہی ہیں باقی سارے منسٹرز بھی استعمال کر رہے ہیں ڈپلومیٹس بھی استعمال کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی عید گزری ہے سارے ڈپلومیٹس عید مبارک ہم سب کو پاکستانیوں کو ایکس کے اوپر ہی کہہ رہے تھے کیا تو ٹوٹلی بند کیجئے اور سیکنڈلی ہم تھوڑا سا ڈیویٹ پھر کرنا پڑے گا مجھے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں آڈینس کیا ہے یا کون لوگ ہیں جو استعمال کرتے ہیں یہ بڑا باریک سا فرق ہے اس کو پلیز سمجھ گئے گا کہیں زیادہ آڈینس یا کہیں زیادہ یوزر پاکستان کے اندر فیس بک اور یوٹیوب کا ہے ایکس کے اوپر لوگ وہ ہیں جو لوجیکل سوال پوچھتے ہیں لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کی پالیسیز بنانی ہے اور اگر جو پالیسی میکر ہیں ان سے سوال لوجیکل کرنا ہے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے جب وہ کاؤنٹر لوجیک سے کرتے ہیں تو وہ چپتے ہیں اور یہی کاؤنٹر لوجیکلی یوٹیوب کے اور فیس بک کے اوپر کم آتا ہے سہی ساکھر بریک کا ایک کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آکے اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور بانی پیٹرے سے آرمی چیف پر سنگین الزامات بھی لگائے گے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا